بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرنی ہے توسی سب خیر خیر اتنے لوگ سو جی تو آج ہم نے بنایا ہے پٹاخا چکن نتیا گلی والا تو اس کے لئے جو جو انگریڈینس درکار ہیں اس میں ہمیں چاہیے لیسن ادرا کا پیس چاہیے ایک عدد ہری مرچ یہ میں نے صرف ایک پوری چکن کے لئے مجھے نہیں پتا وہ کتنے کلو کا تھا یا جو بھی تھا اور تھوڑا سا جو ہے دلنا میٹ دانا تھوڑا بلکل تھوڑا سا جو ہے سکا دھنیا دانا یہ تھوڑا تھوڑا دارننگ کا ریزن یہ ہے کہ میں نے اس میں جو ہے ایک چمچ پورا بھر کے جو ہے پکوڑا مسالہ ایک چمچ وہ ڈالا اور ایک چمچ جو ہے میں نے تک کا مسالہ ایڈ کیا ٹھیک ہے اس وجہ سے ادرک لیسن کا پیسٹ اور ہری مرچ یہ چیزیں میں نے کم کی اس کو اچھے طریقے سے پیسنے کا مقصد ہی ہے تاکہ وہاں پہ یہ اوپر اوپر نہ ہو یا موں میں کھاتے ہوئے یہ ہمیں تنگ نہ کرے اچھے طریقے سے اس کو بلکل جو ہے پیس لینا ہے ٹھیک ہے پھر اس میں آپ نے کیا ایڈ کرنا ہے کہ وینگر آپ نے ایڈ کرنا ہے یہ وینگر ایڈ کر کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں پکوڑا مسالہ اور تک کا مسالہ میں آل ریڈی جو ہے سالٹ ہوتا ہے تو سالٹ آپ بلکل بھی ایڈ نہیں کریں گے اس کو آپ نے واش کر لیا کٹ لیا چکن کو اور اب اس میں جو ہے ہم ایڈ کریں گے یہ سارا مسالہ جو ہے جو ہم نے ریڈی کیا تھا وہ مسالہ اس کو ہم لگا دیں گے ٹھیک ہے ساری جگہ بھی جہاں جہاں ہم نے کٹ لگائے ہوئے اندر باہر آگے پیچھے ہر جگہ چکن کو جو ہے مسالہ لگانے پلیز میرے ہاتھ کو ایوائٹ کیجئے زخمی ہوا ہوا ہے ڈرب کی وجہ سے صرف آپ جو ہے مسالوں کو ہور کیجئے اور مسالوں کو دیکھیں کہ میں اس کو کیسے میرینیٹ کر رہی ہوں مجھ میں صبر نہیں ہے اس لیے ورنہ گھر والے کہہ رہے ہیں رسٹ کرو لیکن مجھ سے اور رسٹ نہیں ہوتا آلرہی تین دن میں نے مطلب ڈائیڈ بھی نہیں کی اور میں نے سب کچھ کھایا بھی ہے کافی رسٹ کیا ہے لیکن بس اب ٹھیک نہیں ہو رہا تو چلو اچھا یہ اس طریقے سے ہو گیا اب اس کو کیا کرنا ہے ہم نے یہ میرینیٹ اس کو دھکن جو ہے میرینیٹ کر دی ہے دھکن رکھ کے اب اس کو ہم بالکل چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے اب میں نے تقریباً دو گھنٹے کے بعد جو ہے تو یہ میں نے پانی بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا تھا یہ کل والا ہی میرا جو ہے وہ ہے میں نے جو کیک بنایا تھا اس میں میں نے پانی ڈال دیا نیچے نمک وغیرہ مکس ہو گیا نمک ڈالنا ضروری نہیں ہے لیکن میں آپ کو صرف بتا رہی ہوں کہ میں نے اسی میں پانی ڈال دیا اسی پتیلے میں اور اس کو میں نے اچھے طریقے سے جو ہے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اس طرح کا ایک آپ کے پاس ہونی چاہیے کوئی چھنی سی یا کوئی ایسی پلیٹ ہونی چاہیے یا کچھ بھی ایسا ہونا چاہیے جس میں ہولز ہوں سراخ ہونے چاہیے تاکہ وہ سٹیم اوپر نیچے آ جا سکے پانی بھی جمعنا ہو اور سٹیم بھی آ سکے اس طریقے سے اور پانی پتیلے میں آپ نے ہمیشہ یاد رکھیں کور کر دینا ہے اور یہ تقریباً آپ کے لگیں گے 15 to 20 منٹس آپ کا یہ چکن اندر تک اچھا خاصا پک جائے گا اگر پھر بھی آپ کو شک ہو 15 منٹ کے بعد آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں چھوڑی کے ساتھ کسی آپ کو پتا چل جائے گا نہیں تو 20 to 25 منٹ اس کو رکھیں یہ آرام سے جو ہے تو پک جائے گا اس پر بس آپ نے ڈھکن رکھ دینا ہے اور باقی آپ نے کام کرنے جیسے میں نے جو ہے یہاں آئل گرم کیا اور میں نے اس کی گارنیشنگ کے لیے جو ہے تو یہ اس طرح پورے میں نے اس کو آلو کو پیل نہیں کیا تھوڑے سے چھوڑے تھے اور ساتھ ساتھ میں یہ اب چپس بنانا ساتھ شروع کر دوں گی تو اب ہم تھوڑا سا اپنے چکن کو چیک کریں گے ہمارا چکن ابھی ریڈی ہو ہے کہ نہیں ہوا تو مجھے تھوڑا سا یہ کچھا لگا تو اس لیے میں نے کچھا نہیں لیکن تھوڑا سا جو ہے آپ کو نظر آئے بار بار میں اس کو ساف کر رہی تھی تو اب کسی حد تک جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ہمارا چکن ریڈی ہے بس تھوڑا سا اور ٹائم مانگ رہا تھا تو میں نے اس پر تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ ڈھکن رکھ دیا اور میں نے پلیٹ تیار کرنا شروع کر دی جس میں سرف کرنا ہے یہ دیکھیں اس طریقے کی میں نے گارنیشنگ پلیٹ کی جو ہے وہ کی ہے اچھا جی مکس کیا ہے جو اس کے پر ڈالنا ہے ایک چمچ آمچور پاورڈر تھا ایک چمچ چاٹ مسالہ تھا تو اب یہ دیکھیں اس طرح میں نے اپنی طرف سے لہرہیں بنایتی اس کو ایک سائیڈ سے یہ سارا پکا ہوئے صرف اس پر میں نے کیا کرنا ہے کلر لے کے آنا ہے ٹھیک ہے مطلب ہارلی ایک منٹ دو منٹ ہم نے اس کو نیچے سفرائے کرنا ہے نیچے سفرائے ہو گیا اب اس کو کیا کریں گے کہ اپنا جو میں نے آمشور پاورڈر اور چاٹ مسالہ ریڈی کیا تھا وہ لگایا ہے اچھا اس کی ٹانگیں مجھ سے ہمیشہ ٹوٹ جاتی ہیں تو میں نے کیا کیا ہے کہ میں اس کی ٹانگیں بانتی ہوں اب مجھ سے اس کی ٹانگیں نہیں ٹوٹتیں اب اس کی ٹانگیں پہلے دھاگے سے بان لو اس کے بعد ظاہری بات ہے جی ہم نے دکھانا تو ہے کہ ہم ایسے شیف لگے ہو ہیں تو اس لیے آپ پھر الیمونیوم فوائل جو ہے وہ اس پہ لگا دو تو بڑے زبردست آپ کا جو ہے ریڈی ہو جائے گا اچھا جی تو یہ ہمارا آٹیش آؤٹ ہمارا چکن ہوگے ریڈی آئی خوپ آپ کو میرا پٹاخا چکن اچھا لگا ہوگا اس کا نام پٹاخا چکن کیوں ہے کیا ہے ایڈون نو لیکن میں اس کو سٹیم چکن بھی گہتی تھی لیکن نتھیا گلی میں اس کو پٹاخا چکن کہتے ہیں اسی طرح بناتے ہیں اور یہی ریسپی ہے تو اپ کو پسند آیا ہوگا پلیز سے میری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ آئیں گے نیو ویڈیوز کے ساتھ ڈائیٹ کی ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ کیونکہ ڈائیٹ اگن شروع ہوگی تینکیو سو مچ